کیندری ویتی راجعہ منترین راگ سنگھ تھاکور نے اپنے گریہ جلہ ہمیرپور میں سراکڑ پنچائت میں پردان منتری نریندر موڈی کی من کی بات کارکرم کو دھیان پور وقت سنا اور کہا کہ پردان منتری نریندر موڈی نے ہر راجعہ کے عام آدمی سے بات کر وہاں کے کرونا مہاماری کے حالتوں کا جائے جالیا ہے انہوں نے کہا کہ کرونا کی دوسری لہر پر بھی سرکار کچھ حد تک کابو پا چکی ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کرونا مہاماری کے چلتے لوگ ماسک اور کوویڈ نائنٹین کے نیموں کا سکتی سے پالن کریں امنارہ سنگھ تھاکور نے دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال پر بھی جم کر نشانہ سازا انہوں نے کہا کہ کیجریوال نے دلی میں جھوٹی چار گناہ ڈیمانڈ کر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس کی وجہ سے انہیں راجیوں میں اوکسیجن کی کمی ہوئی اور لوگوں کی جانے گئی انہوں نے کہا کہ دیش کی جنتہ انہیں معاف نہیں کرے گی کہ سرکشن کے آپ کیسے چھوٹے چھوٹے قدم کے ماشیم سے بھی اپنے کشیتر میں پانی کی کمی کو پورا کر سکتے ہو گراؤنڈ یعنی کہ جمین میں جو پانی کا ستر ہے اس کو کیسے بڑھا سکتے ہو چھوٹے چھوٹے چیک ڈیم چھوٹے چھوٹے طلاب بڑے طلاب ان سب کا بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے یہ ایسی باتیں ہیں کہنے میں چھوٹی لگتی ہیں لیکن سماج اور دیش پر بہت بڑا پرواب چھوٹے ہیں دیش کے لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے دیش ان کو کبھی مام نہیں کرے گا اپنی اوچھی راجنیتی کے لیے کروڑوں لوگوں کی جان کے ساتھ اربین کیجریوال جی نے کھیلنے کا کام کیا جو میڈیکل آکسیون دیش کے الگ لگ حصوں میں پہنچ سکتی تھی ایک ایسی جھوٹی مانگ کھڑی کر کے چار گناہ زیادہ مانگ کھڑی کر کے دیش کے باقی حصوں کی اوکسیون کا حق مارا کئی لوگوں کی جان اس کے قارن گئی اس پر بہت گہری چنتہ اور بڑے قدم اٹھانے کی آوشکتہ ہے کیونکہ اگر ایسا کام کوئی مکھے مندری کرتا ہے تو اس سے گیار جمعہ دارانہ حرکت کوئی اور نہیں ہو سکتا امراضہ سنگھ ٹھاکو نے نائی ٹی حمیرپور میں بنے چھاتر گتیویدی کیندر کا بھی آگاز کیا امراضہ تھاکو نے نائی ٹی میں چھاتر گتیویدی کیندر کا آگاز کرنے کے دوران کہا کہ یہ سنٹر 32 کروڑ کی لاغر سے تیار ہوا ہے جس میں انڈور کھیل کو بڑھاوا دیا گیا ہے اور کھیل کی سبھی سوویدھائیں اس میں اپلپ درہیں گی انہوں نے کہا کہ اس سنٹر میں اب شاردک طور پر بھی چھاتر تیار ہوں گے اور اچھے کھلاڑی بھی بن کر دیش کی سیوہ کریں گے نائی ٹی ہمیرپور جس نے دیش پہ اچھے اتم سکشن سنستانوں میں اپنی ایک ستان بنایا ہے آج اس میں ایک بہت مہتپوند سٹوڈنٹ ایکٹیویٹی سنٹر لگ بھگ 32 کروڑ پہ کی لاغر سے بن کر تیار ہوا ہے جہاں پر انیکوں کھیلوں کی سوویدہ ہے چاہے بازکٹ بول کول ہو بیٹمنٹن کوٹ ہو ویریس سپورٹس ایکٹیویٹیز ہو انڈور گیمز ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈراما ریہرسلز اور ایکٹیویٹیز کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی وہاں پر سکوپ دیئے گئے ہیں جمنیزیم اور باقی فیسلیٹیز ہیں ملٹی پرپس ہال ہے مجھے لگتا ہے جو یہاں پر ہزاروں بدیارتی دیش کے کونے کونے سے پڑھنے آتے ہیں ان کی لمبی سمیے سے یہ مانگ تھی اور یہ مانگ آج ان کی پوری ہوئی ہے اور مجھے خوشیز بات کی ہے کہ یہ بہت ہی سندر یہ بھون بن کر تیار ہوا ہے ایکٹیویٹیز سینٹر بن کر تیار ہوا جہاں ایک اور ہمارے ٹیکنالوجی کے سٹوینٹس پڑھ کر تیار ہوں گے وہیں پر شاریرک طور پر اور مانسک طور پر بھی وہ اور سوست ہو تندرست ہو اس میں ایک ہی بہت بڑی بھومی کا یادہ کرے گا یہ آنے والے سمیے میں پروفیشنلز بنیں گے انترپنیورز بنیں گے یا نوکری کریں گے ہر کشیتر میں دواب جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر اگر سٹوینٹ لائف سے آپ سپورٹس ایکٹیویٹیز کے ساتھ جڑے ہو یا کلچرل ایکٹیویٹیز میں آپ کا کچھ یوگدان رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایک بریک بھی ملتی ہے اپنے آپ کو ریجوینیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں اس کی بہت بڑی بھومی کا رہنے والی ہے اپنے آپ کو راگے بھی درمیشان رہے پیچھے اپنے آپ کو راگے ہوئے ہیں